ڈی ایچ ملتان کے 360 زوم کے پاس یہ آپ دے سکتے ہیں یہاں اوپر لکھا ہے 360 زوم اور اوپر ڈائرسور بھی ہے اور ساتھ میں کچھ سٹیٹوز رکھے میں جانوروں کے تاکہ تھوڑا سا اچھا لگے تو گائز ابھی ہم انٹر ہو چکے ہیں اپنے ڈی ایچ ملتان کے 360 زوم کے اندر اور اب ہم اس طرح پرائیڈ سائنڈ پہ جائیں گے تو آتے ہی ہمیں بہت بیٹیفل گرین بھی دکھنے کو ملتی ہے اور کچھ جاروین دکھنے کو ملتے ہیں تو ابھی ہم دیکھتے ہیں قریب سے تو اس پنجرے میں شتر مرک کے بچے تھے دو چھوٹے بچے تھے ایک بڑا بھائی تھا ان کا اور ساتھ میں کچھ اور پرندے تھے لیکن مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا تو اگر آپ انجوئی کر ہی رہے تو سسکرائب کرتے ہیں اور لائک دی کرتے ہیں تو یہاں پر اس پنجرے میں بندر تھے اور یہ بہت شرارتی بندر تھے یہ کزم کا کار یہاں پر کھڑے ہو تو وہ پیچھے سے بھاگا بھاگا بندر آیا اور پنجرے پر اٹیک کے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ڈرانے کی کوش کرتے ہیں بندے کو اور یہاں پر کچھ کیمل تھے لیکن ابھی ان کو بھوک لگی تھی تو وہ دیکھو آپ دیکھ سکتے ہیں بھاگا بھاگا جا رہا ہے کھانے کے پیچھے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لگڑ بھگڑ ہے اگر انگریز زبان میں بات کریں تو ہائی نیز ایسے کہتے ہیں یہ ہائی نیز کی طاقت جبڑے کی طاقت اور کارٹوی کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے سب زیادہ جانبے سے ان کی ہوتی ہے تو یہاں پر اس پنجرے میں تھے ولفز جنگلی ولفز لیکن بہتی پیارے تھے ہائی نیز سے زیادہ ہائی نیز پیارے لگے اور وہ ولف والا وہ ولف ابھی اپنا گھر بنا رہا تھا کھوڑ رہا تھا دیکھ سکتے آپ تو ابھی ہم چلی رہے تھے تو ہمیں دیکھیں کچھ لاماس اور لاماس کا دیکھا سب سے پہلے مجھے ہائی نیز پیارے لگے اور بہت مجھے فنی بھی لگے اور بہت پیارے لگے مجھے ان کو دیکھ کے مائنکرف والی گیم یاد آگئی اور یہاں پر تھے کچھ لاماس کے ساتھ پونیز اور یہ قسم سے مجھے بہت پیارے لگے ہم ابھی دوبارہ جائی رہے تھے کہ ہمیں سامنے جو میں نے آپ کو بتایا تھا پنجرہ وہ جو گول گول پنجرے رہے تھے اوپر جو لٹکے میں اس پار میں اس میں ہمیں دیکھا ایک ٹائگر جو دوسرے پیجرے سے اپنے دوبارہ دوسرے پیجرے میں جا رہا تھا پتری کہاں سے ہوتیا تھا میں لگتا ہے کوئی شکار کر کے آئے ہوگا اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا وہ یہاں پر کچھ ہمیں چیتاز دیکھیں چیتا تھا جو بیش پیتا چیتے کا بچہ تھا جو ابھی کھانا کھا رہا تھا دونے ہی کھانا کھا رہے تھے تو یہاں پر کچھ برز تھے اور ان کا اس کا نام تھا ووپنگ کرین ان کے گردن سب سے زیادہ علم بھی ہوتی ہے اور یہ اپنے گردن سے بچ کے پڑھتے ہیں اور یہ صرف آپ کے کینیڈا میں ملیں گے لیکن ہم نے پاکستان میں رکھے میں ہے اور یہاں پر ہم بریج پہ تھے اور یہاں پر کچھ دکس تھی پانی میں لیکن یہ عام دکس تھی ہے تو عام دنوں میں بھی دکھتی ہیں تو اتنا خاص لیتا میں نے دیکھی بہت بار یہ اور یہاں پر آتی ہے میری اصل چیزیں جو مجھے پسند ہیں جیسے کی سنیکس کروکوڈائلز سنیکس اتنے ڈیزائن والے تھے اور بہت بڑے بڑے بھی تھے اور جہاں پر الیگیٹرز بھی تھے جو ایک پانی میں تھا اور انکل ابھی یہاں کھانا بھی کھلا رہے ہوتے ہیں ان کو دیسے جیسے کی آپ دے سکتے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگا ان کو دیکھ کے اور سب لوگ بہت خوش ہوئے سنیکس اور الیگیٹر کو دیکھ تو یہاں پر ایک گریزلی بیر تھا آپ کہہ سکتے ہو لیکن گریزلی بیر تو براؤن ہوتے ہیں چلو ہم کہہ لیں گے تو یہاں پر کچھ زیبراز تھے یہ تو بند تھے اندر لیکن صحیح طرح ہم دیکھ نہیں پائے اور ہم پھر سے ایسی ووک کری جائے تھے تو ہمیں ہماری نظر پڑی ٹرٹس پر اور ایک بہت پھر سے مجھے مائن کف کیا تو بہت کیوٹ ٹرٹس تھے مجھے بہت مزا ہے میں نے آج تک پہلے ٹرٹس میں دیکھے اور ایسے چیزے ایسے جانور میں دیکھے تس ڈا بیسٹ ٹریپ زون ایور کچھ ریبٹس تھے لیکن میں نے یہ دیکھے ہیں ویسے بھی ہمارے فار میں بھی ہیں اور یہاں سے ایک اپر کو جگہ تھی اور نیچے کچھ پرندے تھے پتہ نہیں ان کا نام یاد نہیں ہے لیکن شاید ان کو پنک فیلکن کہتے ہیں اور یہاں پر کچھ توتے تھے اور بہت ہی پیارے توتے تھے ان کا نام یہ ہے جو بورڈ پر لکھا ہے کچھ پرندے پیار محبت کر رہے تھے رومانس کر رہے تھے اور کچھ پرندے تو لڑائی کر رہے تھے کیا ہو گیا کیا سمجھ میں بیٹھ گئے بڑائی کر رہے تھے ایک ساتھ ہمارا ہے ڈی اچھے ملتان ڈی سکسٹیزوں کا ٹیپ ختم ہوتا ہے تو میں تھوڑی دی ریسٹ کروں گا تو آج کے لیے تو نائی تو ویڈیو پسند ہے تو لائک سسکرائب اینڈ ٹرن آن نوٹیفیگیشن تو پھر ملیں گے تب تک لیے گڈ بائی پہلے میں ایک چھوٹی سے لگی تھا بگی تھا اور گری تھا ملی نا کوئی تقدیر کی پسے قریبی تھی اور باقی قواس میں دے لگی میں بھی لفظ امیر تھا لیکن میرے رب کا شکر تھا